ذرا رانہ صاحب آپ چونکہ حکومت کی نمہندگی کرتے ہیں سیدھا سیدھا آپ کے پاس آنگا آپ یہ بتائیے گا کہ جو بھی ڈیل ہوئی ہے بڑا چمتکار کہا جا رہا ہے بڑا میریکل کہا جا رہا ہے یہ اپنے جگہ پر ضرورت ہوگا اور یہ بڑی ایک جیسے کہتے ہیں کہ اکنومک سفارتکاری کی ایک بڑی کلسیکل مثال ہے لیکن یہ سارا کچھ جو چار دن پہلے ہوا ہے اگر چند ماہ پہلے ہو جاتا اگر یہی شرطیں ماننی تھی یہی صورتحال کر نہیں تھی تو پھر کیا زیادہ بہتر نہ ہو سکتا بلکہ زیادہ بہتر تھا اور میں یوں کہوں گا کہ کیا جو کچھ مفتا اسماعیل صاحب کرنے جا رہے تھے وہی آخری دنوں میں دار صاحب نے کیا یہ پہلے ہو جاتا تو زیادہ اچھا نہ ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ڈیفنیٹلی اگر یہ ڈیل پہلے ہو جاتی تو اس کا ضرور پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی گئی ہمارے ملک میں سلاب آگئے جس سے تیر سرب دولر کا نقصان ہوا وہاں کوشش کی گئی کہ ویور لیے جائیں وہ نہ مل سکے لیکن اس کے بعد تو فروری میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری جو نائنٹھ ریویو ہے اس کے لیے معاملات فائنل ہیں لیکن پھر وہ جو شرائط تھیں وہ جہاں ہم قریب پہنچتے تھے تو چیزیں تبدیل ہو جاتی تھی اور نئی چیزیں آ جاتی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ اب اگر یہ نہ ہوتی آج یہ جو ایس پی اے ہو گیا ہے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ اگر یہ نہ ہوتا تو تب بھی ایک بیک اپ پلین موجود تھا لیکن وہ اس کے اندر ہم دیکھتے کہ روپیہ آپ کا اور ڈی ویلیو ہوتا اور اس کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک نیا تفان جو ہے وہ اس ملک کے اندر آتا اور آپ کے جس لیول پہ ریزروز تھے ایک ڈیفالٹ کی خطرے کی گھنٹی ڈیفینٹلی رہتی تو یہ جب ڈیل ہو گئی ہے اس پی اے کی آپ کہہ رہے ہیں لیٹ ہوئی ہم سمجھتے ہیں ہم کوشش کرتے رہے لیکن پرائی منسٹر صاحب کے ا فینائنس منسٹر کے ایفٹ سے فائنلی فینائنس دیویجن کے ایفٹ سے یہ ڈیل مکمل ہو گئی یہ بڑی خوش آئین بات ہے اور وہ اس کا جو اندیا ہے آپ نے آج کی جو مارکٹ کی اس کا کہلیں جو رسپونس تھا اس سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے سٹاک مارکٹ نے ریائکٹ کیا کس طریقے سے اوپن مارکٹ کا جو ریٹ ہے ڈالر کا وہ آج انٹر بینک سے نیچے چلا گیا اور جو مہنگائی کی جو شرعہ میں کمی آئیں یہ بھی ایک بڑی خوش آئین بات ہے تو میں سمجھتا ہوں آگے کا جس کے اندر آپ کا ایک حکومت اختتام پذیر ہے پھر ایک کیر ٹیکر کے نظام نے آنا ہے پھر نئی حکومت نے آنا ہے تو وہ جو ایک پیریڈ تھا جس میں بڑی انسرٹنٹی تھی وہ پیریڈ جو ہے وہ پر ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک حکومت جو اختتام پذیر ہے جو چند ہفتوں کی مہمان ہے وہ وہ آئی ایم ایف کا مویدہ سٹرن کر گئی اس کو بحال کر گئی جس کے لیے جو جو مشکل فیصلے لینے پڑے وہ مشکل فیصلے لیے گئے یعنی کہ ریاست کے مفاد میں فیصلے لیے گئے ایسا پہلے نہیں ہوا پہلے ہمیشہ جانے والی حکومت اخراجات بڑھا کے چلے جاتی تھی مویدے سے انحراف کر کے چلے جاتی تھی جس کی حالیہ مثال آپ کو وہ نظر آتی ہے جب ہم نے حکومت لی کہ آپ نے بالکل ہی ڈیریل کر دیا تو یہ ایک بڑی ذمہ داری کا جو آنے والی حکومت ہے اس کا نتیجہ پہ تو بکتنا پڑا نا آگر انہوں نے ڈیریل کیا تو آج ہر جگہ پہ سائز بھی ہو رہے ہیں آگے پڑھتے ہیں